السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے کیا آپ کے گھر میں اس طرح کی بوٹلز پڑی ہیں جو کہ خالی دھیر ساری بوٹلز ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں سپیشلی ان سمر بوٹلز جو ہوتی ہیں اس طرح کی اتنی زیادہ کٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کو آپ جی کس طرح مختلف پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہو کچھ ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں سو لیس کسٹارٹ دی ویڈیو اوکے گائز اس طرح کی خالی بوٹلز اس کو آپ اتنی زیادہ جبنے گھر کے اپنے پیسوں کی بجت کر سکتے اپنے ٹائم کی بجت کر سکتے بس آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کی بوٹلز لے لینا ہے تین ہو چار ہو پانچ جتنی بھی آپ کے پاس ہو اس طرح کی بجت کر سکتے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اتنے سائز میں آپ دیکھ رہے ہو میں نے اس طرح اس کو بلکل سینٹر سے تھوڑا اوپر اس طرح آپ نے نائف کے ساتھ اس کو کٹ کر لینا ہے جو تھرڈ والی بوٹل ہے آپ نے اس کو نیچے سے کٹ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا اوپر سے کٹ کرنا ہے اس کو ہمیں کس پر پر کسی ریوز کروں گی آگے چل کے ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کٹر لے لینا یا نائف کی مدد سے نائف کو تھوڑا میں گرم کر لوں گی پھر اس کے بعد میں اس کو پر سے کٹ کر لوں گی اور اگر چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو وہاں جا کے بھی فالو کر لیجئے فار ڈیلی ویڈیوز تو آپ دیکھر اس کو ہم نے اوپر سے اس طرح کٹ کر لینا ہے جس طرح میں ایک بوٹل کٹ کر رہی ہوں اسی طرح باقی دونوں بھی بوٹل میں کٹ کر لوں گی اور آپ کو تو پتا ہے کہ گرمیوں میں بہت زیادہ سوفٹ رنگز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں تو اس طرح کی بوٹلز خر میں بہت دیر ساری کٹھی ہو جاتی ہیں تو کچھ تو ہم اسی طرح جی ویسٹیج میں پھینگ دیتے ہیں کہ جی ویسٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ بہت زبردست قسم کے یونیک کام لے سکتے ہیں اور کچھ آئیڈیاز آج آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کر رہی ہوں جس نے میری لائف کو بہت زیادہ ایزی بنا دیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی آئیڈیاز شیئر کروں جو کہ آپ کو بہت زیادہ help کریں گے آپ کے دیلی ورک کو ایزی کرنے کے لیے دوسری بوٹل کو بھی بھی زیادہ کٹ کر لیں گے چلیں جی یہ دونوں بوٹلز تو کٹ ہو گئی ہیں اس کا میں استعمال آگے چل کے ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ جو اس کے اوپر والی کیپ ہے اس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو تھرڈ والی بوٹل ہے اس کو ہم تھوڑا سا اتنا چوڑا نہیں کٹیں گے بس تھوڑا سا ہی کٹیں گے دیکھیں جی اس کو ہم نے آپ تھوڑا سا اس طرح سے کٹ کر لینا ہے نائف کو گرم کر لیں یا پھر کٹ رہا ہے تو کٹر کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے ایزی لی آپ اس طرح کٹ کر لوگے اوکی جناب اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اچھا یہ آپ کے لئے اتنی زیادہ آسانی ہو جائے گی جو میں آگیا آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو جن گھروں میں سپیشلی پیکٹ میں چیزیں لائے جاتی ہیں شاپر میں چیزیں لائے جاتی ہیں ان کے پاس باکسز وغیرہ مجود نہیں ہوتے جیسے دال وغیرہ ہوتی ہیں چنے وغیرہ ہوتے ہیں نمک مرسکی تو جو باکسز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سپائس باکسز ہوتا ہے گھر میں اس طرح کی جو دالوں وغیرہ کہ ہمارے پاس ڈبے یا باکسز وغیرہ نہیں ہوتے تو یوزلی کچھ گھڑوں میں اسی طرح دالیں شاپر میں پڑی ہوتی ہیں تو کیا ہوتے کہ شاپر میں پڑی رہتی ہیں تو اکثر ہم اگر اس کو بے دھیانی میں اٹھائیں تو اس طرح سے کچھ گر جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کہ یہ زیادہ اسی طرح ہوتا ہے کہ زائے ہو جاتی ہیں چیزیں گر جاتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جس بھی شاپنگ بیگ میں چاول ہیں دال ہیں چینی ہیں کچھ بھی ہے اس کو آپ نے اس طرح جو پر سے فولڈ کرنا ہے یہ بوٹل کے جو پر سے ہم نے تھوڑی سی بوٹل کٹ کی تھی وہ آپ نے لے لینا ہے اس کو سینٹر سے سران کھول لیں اس کے پر کیپ لگا لیں یہ بہترین اوگنائزر اس کا بن کر ریڈی ہو جائے گا بس ذرا سی بھی دال وغیرہ ضائع نہیں ہوگی اور ویسے بھی ساون کی مجھ سے میں کیا دھیر سارے کیڑے مکوڑے ان دالوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اسی طرح اگر آپ کی شاپر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ اوپر سے اس کو ٹائٹلی ساں کلوز کر لیں تو آپ دیکھو گے کیڑے مکوڑے بھی اس میں نہیں جائیں گے دوسرا یہ کی چیزیں ضائع نہیں ہوں گی اس کو آپ ایسی لی کھول کے آرام سی چیزیں نکال دی سکتے ہیں آگے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں کچھ اس طرح سے پیچھے سا آپ اس کو تھوڑا ہولڈ کر کے رکھیں آرام سے جتنی بھی آپ کی دالیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں جو کہ شاپر سے نکالتے وقت بے دھیانی سے گر جاتی ہیں اگر اس کو اتیاز سے نہ ڈالا جائے تو ضائع ہو جاتے ہیں تو جتنی بھی آپ کو دال وغیرہ ریکوائیڈ ہو آپ نے وہ لے لی نہیں اس کے بعد جو بچ جائے اس کو آپ اوپر سے اسی طرح کیپ لگا کر مضبوطی سے بند کر لیں یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردہ قسم کا اورگنائزر بند ہے کسی بھی آپ اس کو اکیل وغیرہ پہ ہینگ بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز وہ لوگ جو برتند ہوتے وقت اس طرح کی ستینل سٹیل کی تاریں وغیرہ یوز کرتے ہیں اور اس کی یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے ہاتھوں پہ بہت زیادہ زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح کی باٹل کا اسی طرح کٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی دوری وغیرہ لے کر اس کو مضبوطی سے اس طرح بند کر لینا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ برتند ہوتے وقت آپ کے ہاتھوں پہ بالکل سابون بھی نہ لگے نہیں آپ کو اس طرح کی جو سکربر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پکڑنا پڑے ہاتھوں میں کیونکہ ہوتا ہے کہ جی سابون وغیرہ کے ویسے ہاتھوں کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ یہ والا اس طرح کی چھوٹا سا ارگنائزر سا بنا لیجئے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا سپیشلی برتند ہوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دوری ڈال لیں اس کے بعد اوپر سے دوری کو آپ نے نکال لیں نہ مضبوطی سے آپ نے اس کو بند رکھنا اگین اس کی ہم کیپ لگا دیں گے یہ آئیڈیا میرا تو اتنا زیادہ فیورٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے برتن وغیرہ دھونے ہو تو آپ کے ہاتھ وغیرہ پہ سابون وغیرہ لگتا ہے پھر اس طرح کی جو برتن دھونے والی جالی ہوتی ہو وہ بہت زیادہ جی ہارڈ ہوتی ہے تو آپ اس طرح اس کو ایک اگنائز طریقے سے رکھ سکتے ہو اور اوپر سے اس کا تھوڑا سا اپنے ڈوری کو لمبا رکھنا ہے سابون کے موسم میں اس طرح کی جو سٹیل کی تارے ہوتی ہیں یہ بہت جلدی کیا پکٹ کر لیتی ہیں زنگ تو زنگ کی ویسے خراب ہو جتی ہیں بار بار آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا کرو گے کہ اس طرح آپ نے اوپر سے تھوڑی سی ڈوری کو لٹکا لینا ہے تاکہ ہم اس کو دھونے کے بعد برتن اس کو ہینگ بھی کر لیں تاکہ اس میں جتنا ایکسس پانی وغیرہ وہ بھی نکل جائے اچھا مجھے لگ رہا تھا تھوڑی سی بوٹل سائز میں بڑی ہے تو آپ نے اس کو کٹ کر کے اس طرح کا اس کو بنانا ہے کہ جو برتن دھونے والی جالی ہے وہ زیادہ بار رہے چلیں جناب یہ تو بہت ہی پوفیکٹ قسم کا بن کے ہمارا جی ریڈی ہو گیا ہے اس سے آپ جتنے مرضی برتن آپ کے جتنے مرضی سینگ وغیرہ جو کچھ بھی ساف کرنا ہو اسے آپ آرام سے ساف کر سکتے ہیں دیکھیں جی برتنوں کو ساف کرنے کے لیے اس پر سابون وغیرہ لگائیں برتن وغیرہ دھولیں سینگ وغیرہ ساف کرنا ہو تو یہی آپ بنا کر اس میں تھوڑا سا جو بھی آپ لیتے ہو برتن دھونے کے لیے چیزیں وہ آپ لیکوڈ لیتے ہو وہ آپ لگا کر اس کے اوپر اس کا فوم جاگ آرام سے بن جائے گی اور میل کچھ آرام سے اتر جائے گی یہ دیکھیں جی اکثر کیا تو دھونے کے بعد اسی طرح ہم اس کو برتن دھونے والی ڈبیاں میں رکھ دیتے ہیں اس میں زنگ لگ جاتا ہے اس میں پانی پڑا ہی رہتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا تھوڑی سی دوری آپ نے درہ لمبی رکھتی ہے اس کے بعد دھونے کے بعد اس کو آپ اوپر ہی ٹوٹی پر لٹکا دیں تو آپ دیکھیں گے اس کا پانی بھی نکلتا رہے گا اور سیکھٹ دیں گے کہ یہ بالکل صاف ستری رہے گی تو یہ ٹپ آزما کر جیے آپ اپنے برتن دھونے کے کام کو بے حد آسان کر سکتے ہیں اسے کتر چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ پر یہ بہت ہی شاندار ٹپ ہے سپیشلی ان لوگ کے لئے جن لوگ کے کچن چھوٹے ہیں اور ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں اورگنائزر کچن کے کاموں کو اورگنائز کرنے کے لئے تو ایک اورگنائزر میں آپ کو بنانا بتا رہی جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دونوں بوٹلیں کٹ کر کے دکھا دی تھی ٹھیک ہے چاہو تو اس طرح آپ اس کو تھوڑا سا سینٹر سے کٹ کر لو ٹھیک ہے جی دوسری بوٹل بھی میں اسی طرح کٹ کر لوں گی یا پھر آپ اس کے اندر سراغ کر لو دونوں طریقے آپ پر depend کرتے ہیں اگر آپ اس کو سٹیپر کے ساتھ سٹیپل کرنا چاہتے ہو آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یا پھر آپ اس میں سراغ کر کے اس میں ڈوری ڈالنا چاہتے ہو یا پر depend کرتے ہیں میں اس میں ڈوری ڈال لوں گی کیونکہ آگے چل کے ہم نے اس کو برتنوں کے لئے ہینگ کرنے کے لئے بنانا ہے بہت زیادہ قسم کا اورگنائزر تو جی وہ کس طرح بنانے میں آپ کو دکھاتے ہو آپ کو چاہیے ہو کہ ایک ہینگر دو عدد بوتلیں یا دو تین بوتلیں آپ لے لوگے ٹھیک ہے اس طرح چاہو تو آپ اس طرح اس کو لگا کر اس کو فولڈ کر کے اس کے بیک پر آپ لگا لو سٹیپر پنوں کے ساتھ اس کو سٹیپل کر لو لیکن اگر آپ مضبوطی والا کام چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا اس میں دو سراغ کر لینے اس میں دوری ڈال لینے یہ دیکھیں میں اس میں سراغ کر لینے اب میں کیا کروں گی اس میں کوئی بھی مضبوط سے کوئی دوری وغیرہ اس طرح کی اس ایزی لی بزار سے مل رہتی یا آسانی سے گھر میں بھی امارے پاس موجود ہوتی ہے بس آپ نے کرنا ہے کہ اس میں جو سراغ کی ہے اس سراغ میں پہلے آپ نے اس دوری کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہینگر کا یہ والا حصہ ہوتا ہے یہاں پر اس کو ڈال کر آپ نے مضبوطی سے اس کو نوڈ لگا لینی ہے اگر ابھی تک چاہنا کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دی جو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اگر آپ بھی کوئی نئے ٹپس کوئی ریسپی کوئی ٹرک سکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ وہ بھی بنا کر میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گی آج تو میں آپ کے ساتھ بہت زبدس ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے کچن کے کام کو بہت آسان کر دے گی ایک بوٹل کو میں نے مضبوطی سے اس کے ساتھ بند کر دی ہے دوسری بوٹل کو بھی سیم ویسی ہم نے ایک سراخ کیا ویس میں اور بوٹل آپ چاہو بڑی بھی لے سکتے ہو زیادہ بھی لے سکتے ہو جتنے آپ کے پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہو آپ نے بیوٹی کا سمان اس میں رکھنا ہو جیسے بیوٹی برش وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہو اس کے ساتھ کیچن کے اندر جو چمچے وغیرہ ہوتے ہیں سپیشلی برتنوں کے اندر دھوکے دکھ دیئے جائیں تو وہ فوراں سے ملتے نہیں ہیں جیسے چمچے چھوڑیاں اور اس کے علاوہ کانٹے وغیرہ جو ہوتے ہیں اور اس طرح روٹی بنانے والا جو چمٹا وغیرہ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو جی آپ اپنی ریچ میں رکھیں تو آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کو آسانی سے چیزیں مل بھی جائیں گے دیکھیں جی بہت زبدہ قسم کا یہ گناہزر بن کے ریڈی ہو گئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیں آپ اس میں اور بوٹلز بھی لگا سکتے ہو آپ اس کو ڈیفرنٹ پورپس کے کچن کے لئے ریوز کرنا چاہ رہے ہیں تو چمچ وغیرہ جو کچن سیزر وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ ایزیلی ہنگ کر لوگے امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائے سو لیس کر سارٹ دی ویڈیو سب سے پہلے ہمیں کلینر بنا لیتے ہیں جس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے کرنے کے لئے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی وہی والا ہم لے رہے ہیں ایک تو بیکنگ پاوڈر ہوتا ہے وہ نہیں آپ نے لینا صرف میٹھا سوڈا لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینی ہے کپڑے دھونے والی بلیچ کپڑے دھونے والی بلیچ آپ اس میں ڈال دو کہ ایک آپ اگر زیادہ بنا رہے ہو تو آدھی بوٹل ڈال دو پوری بوٹل ڈال دو آپ اپنے ایریا کو دیکھ جس جس ایریا کو آپ نے کلین کرنا ہے کلیر کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کونٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ تھوڑا بنائیاں زیادہ بنائیں جتنا بھی آپ کے گھر کے اپنے کچن صاف کرنا ہے نلز ٹوٹیاں صاف کرنی ہے ماربل صاف کرنا ہے واشروم صاف کرنا ہے اور واشروم کا جو بیسن ہوتا ہے شاور ہوتا ہے اس کے جاتے جو ٹوٹیاں نلز وغیرہ ہوتے ہیں بہت زیادہ گندے ہو جیدہ ڈرٹی ہو جاتے ہیں تو جی اس کے لئے آپ یہ بنا سکتے ہیں اجتا جس کے بعد میں اس میں ایک بڑا چمچ شامل کر دوں گی ہارڈ پک کا ویسے اگر ہم یہ والا لیکوٹ لیتے ہیں تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکے تو دو تین چیزیں اس میں بس شامل کائلیج آپ دکھیں گے یہ اور زیادہ پاورفول ہو جائے گا کام فٹ اپٹ ہو جائے گا اور آپ کی بجت بھی ڈھیر ساری ہوگی جیسے اب اس کو ڈالوگ اس کے اندر یہ ایکٹیف ہو جائے گا اور اس کی فوم اور جھاگ بننا سٹارٹ ہو جائے گی اوکے جناب سب سے پہلا تو طریقہ یہ کہ آپ اس طرح یہ لیکوٹ بنا لیں اور اس کے بعد اس لیکوٹ کو آپ ڈریکٹ لی گھر کے کے مٹی آتی ہے گھر میں تو اس پر جو ہماری ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں گرد مٹی وغیرہ جم جاتی ہے اور پانی ہم دیلی یوز کرتے رہتے ہیں تو پانی کے سابون اور ویسے پہ پانی میں جو نمکیات وغیرہ تو ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ایک تو ان پہ مہل بہت جلدی لگ جاتی ہے دوسرا ان کی جو بلوکیج ہو جاتی ہے پانی کے پوری طرح ٹوٹی میں سے پانی نہیں نکلتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو ڈیریکٹ بھی یوز کر لینا ہے اگر آپ ماربل ساف کرنا چاہتے ہو ٹائل ساف کرنا چاہتے ہو اس میں آپ پانی شامل کر دیں گرم پانی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو اس طرح یہ آپ ایزیلی یوز کر سکتے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماربلز کی جو ٹائل ہوتی ہیں جو خاص طور پر ہمارے کچن میں لگی ہوتی اس پر بہت زیادہ گریس میل وغیرہ جم جاتی ہے اسی طرح واش روم کی یا پھر گھر میں کہیں بھی سین میں ٹائلیں لگیں خاص طور پر جو وائٹ ٹائلز ہوتی ہیں بہت زیادہ جلدی گندی ہو جاتی اس پر بہت جلدی داگ دبے وغیرہ لگ جاتے ہیں تو جی آپ یہ والی ٹپ آز مان سکتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپس کی طرف جو کہ بہت شاندار ٹپس ہیں تو میں آپ کو ریزلٹ دکھا دیتی ہوں پہلے کچھ اس طرح ماربل اس کے بعد میں اس پر جب یہ کلینر یوز کی ہے تو آپ دیکھو گے کہ یہ بلکل ساف ستھرا کر دے گا جس طرح کی بھی میل کچھ آئل کیوں نہ ہو منٹوں میں ساف ہو جائے گی اور آپ کو بزار سے کوئی مہنگی کلینر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ all purpose کلینر ہے کچھوں واش روم ہو گھر کا سین ہو ٹوٹیاں ہو کچھ بھی ہو آپ ایزیلی اس کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں تو اسی قطاع چلتے ہیں جو ویڈیو کے اگلی اسے کے طرف دوائیوں کے خالی پیکٹ ریپرز اس کو آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں اپنے بہت بڑی بڑی جی آپ جو پریشانیوں کو منٹوں میں محل کر سکتے ہیں so let's start the video چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے let's start with tip number one اچھے یہ tip آپ کے ساتھ بہت ہی amazing شیئر کرنے جارے ہیں جیسے کہ آج کل برسات کا موسم ہے اور برسات کے موسم میں دھے سری مکھیاں گھر میں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو نہیں سپری لینا پڑے اور نہیں گھر میں آپ کو چیز بنانی پڑے مکھیوں کو بگانے کے لئے تو باس آپ نے لے لینا ہے چند ادد سکھے اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا ایک شاپنگ بیگ ٹھیک ہے آپ نے یہ لے لینا ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے بچھر کے دکان پہ اس طرح سکھے لٹک رہتے ہیں پانی میں ڈال کر لٹکائے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہوتی زبردست قسم کی ٹرک ہے آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ سکھے لے لینا ہے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے شاپنگ بیگ آپ نے اس طرح کا لے لینا ہے جو لیک نہ ہو ٹھیک ہے وہ پھر اس کو نوڈ لگا لینی ہے اور آپ نے اپنے گھر میں اپنے کچن میں اپنے جس سین میں کہیں بھی آپ اس کو ہینگ کر دیجئے آپ دیکھو گی اس کی جو لائٹ اس کے پر جب پڑے گی تو کیا ہوگا کہ مکھیاں وغیرہ اس کی روشنی کی وجہ سے یا پھر جو اس پانی کے اندر ہم نے سکر ڈالیں ہیں تو اس کی چمک کی وجہ سے آپ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گی تو آپ اس کو اس ٹپ کو آزم آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس ایک ساتھ اگلی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ ہے میری پیاس کو لے کر کسی نے مجھے کہا تھا کہ جی پلیز کو ایسے ٹپ بتا دیں کہ پیاس کٹتے وقت آنکھوں میں پانی ماتا ہے تو آج میں کچھ مختلف طریقے آپ کو بتاؤں گی آپ کو جو بھی پسند آئے آپ اپنا سکتے ہیں سب سے پہلے جب بھی آپ نے پیاس کٹنا ہو تو اس کو پہلے تھوڑی دیر کیلئے فریج میں رکھ دیا کریں تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے جب پیاس تھنڈی ہو جاتی ہے تو کم آنکھوں پہ لگتی ہے اور آنکھوں سے پانی بھی بہت کم نکلتا ہے ایک اور ٹپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب بھی آپ نے پیاس کی کٹنگ کرنی ہو تو آپ نے تھوڑا سا پانی میں ڈال کر پیاس کو کٹ کر لینا ہے اگر پانی میں ڈال کر پیاس کو کٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ٹیشو پیپر یا ایسے کا کوئی کپڑا موجود ہو تو جب بھی آپ پیاس کی کٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو گیلا کر کر آپ نے کٹنگ بورڈ پہ ساتھ رکھ لینا ہے اس طرح کیا ہوگا کہ تھوڑا موسیچر اگر ارد گرد ہوگا تو اس طرح جو آپ کی آنکھوں میں جو موسیچر آتا ہے وہ نہیں آئے گا جو پانی وغیر آ جاتا ہے پیاس کاٹتے وقت تو آپ جتنی مرضی پیاس کاٹیں تو اس ٹپ کی ودا سے کیا ہوگا کہ آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا اور ایک اور ٹپ بھی میں آکے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پیاس کو ہی لے کر کیونکہ میں جو بیک ٹو بیک اس کے کمنٹ آرتے ہیں پلیز دو تین طریقے سرانکہ احسان سے بتا دیں جس کو فالو کر کے ہم پیاس اگر کو کٹ بھی لیں اور آنکھوں میں پانی نہ ہے پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا فریج میں رکھ لیجئے دوسرا ہے پانی میں کٹ لیں اب تھوڑا پانی آپ اپنے پاس اس سارا رکھ لیں کوئی ڈیشو پیپر ہوگارا گلہ کر کے تھرڈ طریقہ تو بہت آسان ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک ادت آلو کا ایک آپ نے کتلا لے لینا ہے ٹھیک ہے جی ایک آلو کا آپ نے سلائس لے لینا ہے اور آپ نے اس کو چھوری کے فرنٹ پر لگا دینا ہے کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اس کو پر اڑکا لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جتنے برزی پیاس کٹ کرنے ہوں تو آلو کی وجہ سے بھی آنکھوں میں پانی نہیں آتا ہے یہ بہت ہی میری آزمائی ہوئی امیزنگ ٹپ ہے اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر جیسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں اگلی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہیں بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے اور یہ ٹپ ہے دعائیوں کے خالی سنہ کے پیکٹ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اس طرح کے خالی ریپر پڑے ہوتے ہیں کچھ تو بھرے بھی پڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو وہ تو ہم یوز کر لیں گے اس طرح کے خالی پیکٹ دعائیوں کے اور اس کے ساتھ ہمیں اور کیا چیزیں چاہیے ہوں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے سے تو جناب اس کے لئے آپ کو ایک گلاس چاہیے ہوگا اور اس میں جو بھی آپ کے پاس میڈیسن کا خالی اس طرح کا ریپر اس طرح کا پیکٹ موجود ہے اس کو آپ نے چھوڑا چھوڑا کٹ کر لینا اب بھی میں پاس دو تین اس میں لیفٹ ہیں باقی جو میڈیسن ہے تو اس کا باقی جیتنا ریپر سے میں نے وہ بھی یوز کر لیا ہے اگر آپ کے پاس اب بھی اس میں میڈیسن موجود اور باقی خالی ہو چکے تو اس طرح آپ اس کو کٹ کر کے صرف ریپر لیں گی خالی اس کا اس کے بعد آپ نے اس میں لے لینا ہے half teaspoon baking powder یہ baking powder میں اس میں لے رہی ہوں baking soda نہیں ہے baking powder ہی آپ کو اس میں چاہیے گا جو cake رائز کرنے کے لئے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بہت یہ میزنگ میں tip شیئر کرنے جا رہی ہوں اکثر کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو girls بہت شوک سے پہنتی ہیں جی جولری وغیرہ earrings اس کے علاوہ necklace وغیرہ یہ ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے artificial ہوں تو وہ بھی اگر real بھی ہوں تو وہ بھی ان کی جو چمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان پہ کالک سے آنا شروع ہو جاتی ہے میل سے آنا شروع ہو جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنے ایرنگز آپ کے چینز وغیرہ بریسر کچھ بھی آپ اس کو کس طرح دوبارہ سے چمکا سکتے ہیں تو یہ ٹپ آپ نے آزمانی ہے گلاس میں آپ کو پانی دکھا رہی تھی پانی آپ نے اس میں ڈال دینا اس طرح جو بھی جو جولری جس کو مکس کریں گے اور کچھ دیر کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد نکال کہ اس کو آپ نے خوش کر کے یوز کر لینا ہے یہ بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اکثر کیا ہوتا ہے برسات کے موسم میں آٹیفیشل جولی آپ یوز کرتے ہو تو وہ جلدی کالی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اس کا رنگ اڑ جاتا اس کی چمک دمک بلکل خراب ہو جاتی ہے تو یہ ٹپ آزم آ کر آپ اس کی چمک بھی بڑھا سکتے ہیں اس کو نیٹ اور کلین بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو ڈرائے کر لوں گے اور ڈرائے کرنے کے بعد میں آپ دکھاتی ہوں اس کا بہت ہی لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب بھی کر دیں انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو وہاں جا کر بھی فالو کر لیجئے کتنی اچھی طرح چمک گئے ہیں اگر آپ جولوری کو ساف ستھرا کرنا چاہتے تو یہ ٹپ سمائے سکتا چلتے ہیں ٹپ اور اگلی ٹپ میری بہت شاندار ٹپ ہے جو اس طرح جھاڑو کو لے کر اس طرح جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فرش دونے کے لئے لگانا پڑتا ہے اور سکھ سفائی کرنے کے لئے لائدہ تو آپ ایک جھاڑو کے ساتھ دونوں کام آسانی سے کر سکتے کچھ اس طرح سے آپ کے پاس گھر میں پرانے سوکس یا موزے وغیرہ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ جھاڑو کے اوپر اس کو چڑھا دینا ہے تو اس طرح دیکھو گے جو آپ گھر کی صفائی ستھرائی کرتے اس کے لئے پوچ دو فل سائز کے سوکس لی ہیں تاکہ وہ آجائیں دیکھیں ایک تو ہم نے چڑھا لیا اور دوسری طرف سے اوپر سائی سے بھی اس طرح آپ نے اس پہ جو موزہ ہے اس کو لپیر دینا ہے اس کے بعد چاہیں تو آپ اس کو گیلا کر کے یا پھر خوش صفائی کے لئے بھی استعمال کر سکتے جتنی بھی مٹی ہے خاص پہ فرش کے اوپر جو اوپن فرش ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے درٹ ہوتی ہے جو کہ اچھی طرح نہیں کپڑا لپیڑ کر جب آپ صفائی کر ہو گے مٹی بہت آسان سے نکل جائے گی جو مٹی یا جتنی بھی ڈرٹ ہوتی ہے وہ بہت آسان سے نکل جائے دیکھیں میں آپ دکھا رہی ہوں کہ کتنی زیادہ مٹی ہے جو اس تر جہاں پہ بھی جو صفائی لئے یوز کر جیسے لیڈی ہوتی ہوتی پیچھ صفائی کر ہوتی ہے تو جی آپ اس کو بھروم سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آج کی ٹپ آپ کے بہت زیادہ سکتے ساتھ ساتھ کل ملتی ہوتی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ